اب آپ کی ایک اور خاص ملاقات کراتے ہیں اور وہ ملاقات خاص اس لیے ہے کہ یہ شاید چند شخصیات میں ہے پاکستان کے جس نے قائد اعظم سے ملاقاتیں کی ہوئی ہیں اب قائد اعظم کا ڈے ہو قائد اعظم کی ہم سالگیرہ منا رہے ہوں اور اس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات نہ کرائیں جو قائد اعظم کے بارے میں ہمیں بتا سکیں اور جو ان کو جانتے ہوں جنہوں نے انہیں قریب سے دیکھا ہو ان کی ڈریسنگ کو ان کی پرسنیلٹی کو یہ کیسے ممکن ہے قائد اعظم کی ملاقات ایک ایسی خاص شخصیت سے کرواتے ہیں جنہوں نے قائد اعظم سے ملاقات کی اب وہ شخصیت کون ہے آئیے دیکھتے ہیں ناظرین رویداد خان صاحب کے گھر ہم موجود ہیں اور پاکستان کے سینئر ترین سیویل سرونٹ اگر ہم ان کو کہیں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا بریٹش راج کے زمانے میں انہوں نے فرنٹیر پرومنس اس وقت کہا جاتا تھا خیبر بختونخواہ کو اس میں ایس جج بھی سرف کیا اور اس کے بعد تو پھر در ایسٹ اس ہسٹری بڑا لمبا ان کا کریئر رہا ہے پاکستان کی بیوراکرسی میں ان کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان میں شاید یہ چند لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے قائد اعظم آمد علی جنہ سے اسلام علیکم سر سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو آپ کی پہلی ملاقات تھی قائد اعظم سے اس کا اگر احوال آپ ہمارے ناظرین کو سکتے ہیں میں تھرڈیئر سٹوڈنٹس ہے نائنٹین پورٹی کے میں بات کر رہا ہوں تھرڈیئر سٹوڈنٹس ہے میں آئیں اپسی کالج لاہور میں سیویل انڈ ملیٹری گزیٹ میں میں نے پڑھا کہ جنہ صاحب آ رہے ہیں محمد علی جنہ is coming from بامبی جی جو لاہور آ رہے ہیں سو میں اپنی شائکل لے کر کے منٹو پارک چلا گیا جی فیموس منٹو پارک بلکم بلکم وہاں ہاں 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 اس کے بعد میں علیگر چلے گیا جی مسلم یونیورسٹی علیگر قائد وہاں سٹوڈنٹس کو ملنے کے لیے سال میں کم از کم دو دفعات سے دلی سے وہاں ان سے ملاکات ہوئی جی بلکل جی وہاں سٹوڈنٹس کو ملنے آیتے تھی اور اس یہ میں اب 1942 کی بات بات رہا ہوں آپ کو ایلی اپسی کالجی لہو اور انہیں 1942 تو قائد نے کھا میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں قائد نے کہا میں تو ہندو مسلم یونیٹی کا امبیسیڈر تھا اور میں نے بڑی کوشش کی کہ ہم جدا نہ ہوں مگر قائد نے کہا کہ گورمنٹ اف انڈیا ایک 1935 کے بعد جو پروینشل گورمنٹ بن گئی ان مسلم مانوریٹی پروینسز ہندو مجوریٹی پروینسز وہاں پر میں نے دیکھا میں نے دیکھا ہوں میں نے دیکھا ہوں کہ ان کی کیا پلانز ہیں اور یہ سب کچھ اس وقت مجھے پتہ لگے اس کا اور یہ تو ابھی انگریز یہاں پر بیٹھا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ ان کا سلوک کیوں ہے مگر اگر یہ انگریز چلے گیا ہے اس کے بعد پھر کیا ہوگا ہم یہ کہتے تھے میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ اب ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ اب پاکستان بنے گا اور اس نے کہا علیگر میں سٹوڈنٹ سے کوئی فرنٹیر سے کوئی مدراز سے کوئی بمبے سے مسلمانوں تو ان کو کہا آپ ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل جائیں اور میرا جو میسیج ہے وہ عوام تک مسلمانوں تک پہنچا دیں گی یہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جی ان نائنٹین فارٹی سکس یہ واقعہ بنا انٹرسٹنگ ہے جی فارٹی سکس میں پاکستان بننے سے پہلے وہ تشریف لائے پشاور جی تو انہوں نے یہ کننگم پارک تھا اس کا نام گورنر کے نام پر اس کو رکھا ہوا تھا وہاں پر میٹنگ تھی جی ہزاروں پختون جمع تھے جی زمین کے اوپر میں بھی زمین کے اوپر ان کے ساتھ بیٹھ گیا جی تو کائٹ بولنے لگے اردو میں جی کائٹ کے اردو پختونوں کے اردو سے بھی زیادہ کمزور تھی اچھا تو وہ لیپ رائٹ میرے پختونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے کہتے ہیں یہ کیا کہتا ہے بیفور آئی کود آنسر ریسپانس واز جو بھی کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے بشکل دے اید فل ترسٹ ان کانفیدنس ان دیوان لیڈرشپ کوالوٹی اچھا جب آپ نے ان سے ایک طالب ملاقات کی جب وہ ستوڈنٹس سے ملنے کے لیے تو ستوڈنٹس کے ساتھ ان کا انتریکشن کیسا ہوتا تھا وہ جو روب ان کی پرسنالیٹی کا تھا وہ نظر آتا تھا یا لگتا تھا بلکل نہیں آتا 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 دو 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 ستوڈنٹس لیڈرز پنجاب میں جو اللہم اقبال اللہم نے کہا آپ کیا کریں گے پاکستان کیسے ہم حاصل کریں گے تو اللہم نے کہا مجھے میں نے کہا محمد علی جنہ لہور آیا ہے اور ایک ہوتل میں ٹھہرہ گوا ہے آپ وہاں جا کے اس کو ملیں گے یہ اللہم کے اللہم کے وہ دو ستوڈنٹس اور انہوں نے گھنٹی بجائی راوید سکری بار آگیا راوید سکری نے کہا جنہ صاحب کو ملنا چاہتے ہیں تو جنہ نے کہا تمہاری اپانمنٹ ہے تو جنہ نے کہا اپانمنٹ کے بغیر تو جنہ صاحب نہیں ملے گا جنہ صاحب باتوں باتوں میں انہوں نے نام لے لیا اللہم کا اللہم نے بے جائے باتوں میں جنہ نے کہا جنہ نے کہا جنہ نے کہا باتوں میں جنہ نے کہا آپ کو انبائٹ کریں آیا ہے جنہ صاحب نے کہا ایڈانے جاہے نہیں جاہا ہوں میں یہاں ہوں ایک چیز کو سوچھنا کر رہا تھا قائد اعظم نے سوڈینٹس کو کہا کہ آپ میرا مرحل لے کہ آپ سوڈینٹس کا پیشن ہے تو اس وقت سوڈینٹس کا پیشن کیا تھا مجھے ایڈی assassination میں تو سانجی جاہے اور میں جد مجھے گئے میں نے دیکھا وہاں پر کہ یہ تمام سٹودنس آئے ہوئے تھے علیگر سے اور وہ کبھی سوابی تقریر کر رہے ہیں کبھی مردان میں کبھی پشاور میں کبھی قہور میں کبھی بانوں میں کبھی بیائی خان میں تمام جگہ پر جی پیل گئے تھے سٹودنٹ جی سٹودنٹ جی اور آپ کو آپ کو آپ کو جب آپ نے پہلی مرتبہ ان کو دیکھا یا دوسری ملاقات ہوئی تو کونسی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو انسپائر کیا ان کا بولنے کا طریقہ ان کا پیشنگ سٹائل میں نے دکایت کو کئی دفر دیکھا مچھا ایک چیز جس نے مجھے بڑا ایمبریس کیا کے چیز جی ہمیں وہ خل noise پر رہے تھے وہ ہندو بھی مانتے تھے ممبا میں بہتش س KLV کی تھی ہندو بھی مانتے تھے تمام نان مسلم مانتے تھے یہ اس کی طرف پوتکس اگر محمد علی جنہ نہ ہوتا پاکستان کبھی نہ بانتا کبھی نہ بنتا ہے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کے پی کے میں ریڈ شرٹ کانگریس گورمنٹ تھی پنجاب میں یونینیس گورمنٹ تھی اس گورمنٹ میں ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے انگلو انڈین بھی تھے اس کے سکھ اس تمام خیدر ایاد تھا اور سکندر ایاد وغیرہ یہ لوگ تھے یہ کہتے تھے کائد جاتا تھا ہم تو ہم تو خوشی سے سب ہندو مسلمان اور سکھ ہم ایک ہی گورمنٹ میں ہوں ہماری گورمنٹ ٹک ٹک چل رہی ہے کائد کو کہتے تھے آپ کا پرابلم ہو گا سنٹر میں پراملنس میں یہاں پر کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے اسی اے صاحب سے شہر ہے سن بھی یہ چاہتا ہے więc یہ کہ سن بکر قائد نے اپنے اگر پاکستان کے پہلے گورنر جنرل لیں بعد اس کے بعد بیمار بھی تھے اس نے بھی طرح کیا۔ وہ بھی طرف کو بھی انسپس playing ببرمی امانی مجھے، امید اللہ استال دور کیا جب بریکری سفروں، انسپس طرح کیا پاسدئے۔ مطموطہ معیوٹم جو طرف ایک اپنی مجھے خلال کیا جانتے ہیں میں بھی انسپس طرف دل میںارے ihm آدمی مجھے مال حالی انسپس سوال درست کیا یہ گناہی ہے یہ جہاں حالی انسپس طرف سے کوئی جاہاں بھی جاتے ہیں میں موجود تھا قید نے کہا قیوم خان چیف منسٹر ساتھ بٹھا ہوتا ہے قید نے سیوڈ سیوڈن کو کہا یہ آپ سے غلط کام کروائیں گے یہ پولٹیشنز ان کی بات بالکل نہ مانے چیف مجرد بار سیوڈر کسیف مدیو دیعی باتی اوچی نسی کنید سکتا کنید کو کنید ہے کنید کے بات بات ادار کنید بات 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 نہیں ہے فکر ارام کو کنید وقت کنید سیوڈر سکتا کنید ستاکہ پاکستانوں میں نے پاس دیں گیا اچھا دوسرا نے کہا پاکستان پا بھی نوزایدہ ملتا ہے کاید نے کہا لیتا ہے آپ کیا پرابلم دوں گے پاکستان پاکستان پا بھی کاید نے کہا اور کرپشن نہیں پتواری اور گردار میں پہمچاند لیتاگے پاکستان 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 اور جائل کته وہ رئی مقRIA مatہ موجودbroken ہیں ایک eccentricی آپ کیا ہے نکھان شکریہ پاکستانша پاکستان سید یہ جانب سے پاکستان مجھے گیا نے پاکستان مجھے گیا کہ کیا کیا آپ پاکستان کیا ہے وہ لئے بریانا ہے ہوتا ہم جارہا تھا کبھی پشاور کبھی بومبی کبھی کالکٹا بھی مرحابا کبھی آدمیتا بھی مرحابا وہ وہ مرحابا آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک constituent assembly بنائی گئی تھی جس کا ذکر جنہ صاحب نے کیا راڈیو براڈکاسٹو امریکا جی اس نے کہا کہ جنہ صاحب نے کہا کہ کو مشکی دیو براڈکاسٹو براڈکاسٹو کنی شان ورمان براڈکاسٹو تقریب اگرادی گی غرہ براڈکاسٹو کنی شاند تکینا کہ جایکا ہے اسکار مجھوڈ کریں۔ کہ jeg استمارا نہیں مجھے کہ یہ بھی تو بیگ ساتھٰی احساسی ہے۔ بھی ایک بھائی symmید ہوگی۔ اوڈپن را لیکن ہے۔ آب مجھوڈ کر مجھوڈ کرنم کہ میرا گیر Pohnerدنے کا مجھوڈ کرنی ساستم ی نوزاید کرد مجھوڈ اکسن کی نوزایدار جمہوریت کر چھوڈ گھومپی آنسان چھوڈ گھومپی آنسان میں جا رہا کیا اور کیا علیان زمان مویر کیا ٹی پیوچھتیس مویر نے جبری ایسی قامل نے جانتی کر سکتا پاکستان سے گانی پاکستان نکا رسمتا ہے پاکستان جی پیوچھتا ہے درجہ پاس پاکستان 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 کاتا کچھ ایسی اللہ حقا تھا جی میں اگر فرصم جی کردی اگر قید آزم 1948 میں پاکستان ایک نئر اگر قید آزم جب وفات نہیں پاتہ اور اگر ضد اردار محلت دے دیتی توکر پاکستان میں اسلemsنان جانبی جانبی باگستان میرا خیال ہے کہ قید از ایتے ہیں کہ قید آزم جن ہے ایک سال کی میاد سے اگر ان کو اور بھی میر جاتی تو کم از کم یہ پیش لیتا نہ ہو دے ایک فیمس بو ہے تشویر اجی تکاید کی تکاید گیا ہوا تھا اس پاکستان تو کارید 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 کار 1948 کائد نے تمام سینئر اوفیسر بیٹھے ہوئے تھے سینئر اوفیسر کائد نے ان کو کہا اپنی دیو سے کاؤد نے کہا اس نے کہا اس نے کہا I hear some disturbing reports آپ لوگ irresponsible باتیں کرتے ہیں I hear some disturbing reports I want you to know اپنے قسم کھائی ہوئی ہے that you will carry out the orders of the elected government of Pakistan and you will not carry out any other order how can we do that what can we do that what can we do that and students who have been their friends who have been and met them how can we do that how can we do that what can we do that so that we can do that that we can do that Allah حق ہے میرے میرے ایمان متزلزل ہو گیا تھا یہ پاکستان کے فیوچر میں لیکن ٹیپ جیسٹس کے اس کو بلایا مشرف نے اور مشرف نے اس کو کہا رضائن اس نے کہا ایک لفظ جی اس کے بعد آپ نے دیکھا لکھوں لوگ نکل آیا جی جی دنائی ویدیو کوپ را کانسیٹوشن میں بھی ہمیش آمیل ہو گیا جی 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 دید ونائی اوالسو ٹکتل روگ جی تو بات یہ ہے کہ غلطی ہماری ہے غلطی لیڈرشپ کیا جی رکھیں نی جی جی دید ہماری ہے جی دید جی دید جی دید وہ دید جی دید کبھی ہندوز کے اینکر کو کبھی انگریزوں کی انگریزوں کی انگریز پاکستان کی حق میں نہیں انگریز پاکستان کے حق میں نہیں تھے اسی انگریز پاکستان کے حق میں نہیں تھے اسی انگریز اور خاص کر مام بٹھن کے آنے کے بعد اب مجھے یہ ینگ لوگ ملتے ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں میں کہتا ہوں ہمارے جنریشن ہے ہم نے تو پاکستان کو تباہ کر دیا ہے یہ گلٹی جنریشن یہ گلٹی جنریشن مگر آپ لوگ باہر نکل آئیں اور سب معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ نوکری ملے تہی سے یہاں پاکستان میں اگر نوکری نہیں ملتی ہے تو وہ بھار جا لے کی کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کہ ینگ پیپل مز کم آؤٹ کی وہ یہ ہے ہمارے جنریشن ختم ہو گیا جی ہم نے تو بہت ظلم کیا ہے جی پاکستان پر بہت ظلم کیا ہے جی اب جوانوں کا کام ہے جوانوں کا کام ہے کہ وہ اس کو اب بنایا سیو کریں پاکستان کو جی میں تو یہ ہی کہتا ہوں جی کہ یہ ہمیں کائت کا پاکستان چاہیے کائت کا پاکستان چاہیے کائت کا پاکستان چاہیے جو نوجوان ہیں وہ ہی ڈیفرنس کریئٹ کر سکتے ہیں اور اگر وہ نوجوان کائد آزم کو پڑھتے رہے کائد آزم کو سمجھتے رہے تو ہی اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ بہترین ہوگا بہت شکریہ سلام کی